مانڈی شہر میں ایک سولہ ورشی بالکہ ورشوں سے بیمار ہونے کے کارن جندگی اور موت سے لڑائی لڑ رہا ہے پیسے کے ابحاو کے چلتے پیوش نامک اس بالک کے پتا اپنے بیٹے کا علاج کروانے میں بھی آسمرت ہیں بیٹے کی دینی حالت کے چلتے پتا دنیش کمار دردر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہے دنیش نے اپنے بیٹے آیوش کا علاج کروانے کے لیے اپنی اور سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے انہوں نے اتر بھارت کا کوئی بھی ایسا اسپتال نہیں ہے جہاں دنیش نے اپنے بیٹے پیوش کو علاج کے لیے نہیں لے کر گئے مگر ہر جگہ انہیں نراشہ ہی ہاتھ لگی ہے پیسے کے ابحاو کے چلتے دنیش نے راستپتی پردان منطری راججپال تتھا مکھے منطری کے علاوہ ویدھائک اور اپایوکت کے بھی چوکھٹ کھٹ کٹائی مگر کسی نے بھی دنیش کی مجبوری کو نہیں سمجھا اور نہ ہی کسی نے ایک باپ کی پیڑا کو سمجھنے کا پریاس کیا پرنام سرو پیسے کے ابحاو کے چلتے دنیش کا بیٹا پیوش بستر پر پڑا جندگی اور موت سے جوج رہا ہے یہ سلسلہ پچھلے پندرہ سالوں سے لگاتار جالی ہے گوھر طلب ہے کہ پیوش نام کے یہ بھالک ماتر ڈیڑھ مہا کی عمر میں ہی بیماری کا شکار ہو گیا تھا پیوش کو ڈیڑھ مہا کی عمر میں اچانک بخار آیا اور بخار بگڑتا ہی چلا گیا اس سمیں جونل اسپتال منڈی میں نیرو سرجن نہ ہونے کے قارن پیوش کا سمیں پر علاج نہیں ہو پایا جس سے بخار اس کے دماغ پر چڑ گیا اور مانسک روپ سے وے پریشان ہو گیا سولہ سال کا پیوش آج بھی مانسک روپ سے گرست ہے اور بستر پر پڑا جندگی اور موت سے جوج رہا ہے پیوش کے پتہ دینیش نے سماس سے بھی سنستاؤں سے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے آرثک سہیتہ کی اپیل کی ہے میرا لڑکا پچھلے سولہ سال سے مانسک روپ سے پیڑی تھے اس کے علاج میں نے اپنے اس طرح پر سب ہی اسپتالوں میں کہا ہے منڈی شملہ سنڈی گڑھ اور دلی ایمز میں بھی میں دکھا کیا ہے لیکن بیٹ سامرتے اتنی نہیں ہیں کی میں اس کو لگا تار کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈوں اور اسے پرامرس کروں کیونکہ لائن اتنی ہوتی ہے کی اس بچے کو لائن میں کھڑا رکھنا دو آدمیوں کے بس میں بھی نہیں ہے اس کے بعد میں نے مکھے منتری جی کو کنڈری سوستے منتری نڈا جی کو پردان منتری نریندر مہدی جی کو راجی پال آچارے دیو رجی کو لوگ چار پتر لکھیں چار چار پتر سب ہی کو لکھیں بس اس کے بعد پتروں کے کوئی پتہ نہیں لگتا بھی ہمارے پتروں کے اوپر کو بیچار ہوا یا نہیں ہوا مکھے منتری جی کو پتر لکھیں جس کے جواب نہیں پرابت ہوئے مکھے منتری جی سے میں دو بار ملا گورنر جی سے میں دو بار ملا اور اپنے بچے کا حال انہوں نے کہا ہوئی دیکھو تھوڑا معاملہ دیکھنا پڑے گا جیسے لگے گا تو وہی کریں گے کچھ لیکن اب مہنے سے دیکھو گیا میں اپنے منتری جی انیل سرما جی سے بھی ملا انہوں نے بھی مولا بھی ہم بھی اس کے بارے میں سوچیں گے بھی جو بھی ہمارے سے بند پڑے گا تو ہم کریں گے اس کو دیکھوال کرنے کے لئے ہمارا سارا روڑ گار جو بھی تھا ہم کرتے تھے چھوٹی موٹھی وہ بھی سارا چھنگیا ہے اب تو ہمارے پاس ملون اس کی دعائی کبھی پانچ جار بے کا خرچ ہے جو ہمارے کو نیبرداز ہو رہا ہے تو مینے کی اگر اتنی دعائیاں لگے گی اپنی روڑی کا آسے کرنی ہے سب کچھ ملون اتنی بیاری مشکل ہوگی ہے کہ بھی بیار کرنی مشکل ہی ہے آپ کو جانورا رفت کے لئے آپ کو جانور دیکھوال کرنی終能 اور آپ کو جانورا رڈی کا کافی ہے آپ کو جانورا رڈی ممت hamرچ ہے آپ کو جانورا رڈی رڈی کبھن روڈی ملون وہ把 چرک تقیقر ملون ہمارے پاس ملون çmaking ist 앞اقارت